السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اپنے اس چینل پر ناظرین آج ہم آپ کو بجو کے بارے میں بتائیں گے یہ ایسا جانور ہے جو قبرستان میں قبروں کو کھوڑ کر اپنے تیز ناخنوں کے ذریعے قبروں میں سراخ کر کے مردوں کو کھاتا ہے اس دنیا میں کئی ایسے جانور ہیں جو کہ انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں ایسا ہی یہ ایک جانور ہے جو کہ مردہ انسان کو اپنی خوراک بناتا ہے اور یہ جانور اس لیے بھی خوفناک اور غیر معمولی ہے کہ یہ شہری علاقوں یہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتا خاص کر انسانی آبادی والے علاقے میں یہ جانور عموماً جنگلات قبرستان یا جنگلاتی علاقے میں رہتا ہے اسی لیے اس کا سامنا بھی جنگلی حیات سے زیادہ ہوتا ہے یہ جانور قبرستان کے مردوں کو اپنی خوراک بناتا ہے پاکستان سمیت دنیا بر میں یہ جانور اسی حوالے سے شہرت رکھتا ہے گوشت خور اس جانور نے دوزار پندرہ میں اوکارڑا کے زلہ رنالہ خورت کے ایک قبرستان میں اس جانور نے تباہی مچا دی اور اس چانور نے کئی قبروں سے مردے نکال کر انہیں اپنے خوراک بنایا جبکہ انسانوں کو زخمی کیا اگرچہ اس کے پنجے تیز اور یہ ناخن اتنے تیز ہوتے ہیں جس کی بدولت یہ مردے کو بہ آسانی چیر پھار دیتا ہے انہی ناخن کی مدد سے یہ قبر بھی کھوتا ہے بجو کے سونگنے کی طاقت اس حد تک ہوتی ہے کہ یہ لائی گئی میت کو سونگ کر اس کی جانب بڑھ جاتا ہے ناظرین صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ برطانیہ کے یادلی قبرستان میں بھی بجو نے کئی مردوں کو قبر سے نکال کر شکار بنایا جب ایک انسان نے اپنی فیملی کے ایک انسان کو دیکھا کہ اس نے بجو اس کے دوست کو اس کے عزیز کو کھا رہا تھا قبر سے نکال کر تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے انہوں نے حکام سے شکایت کی جس کے بعد خبر میڈیا پر بھی آئی زیادہ تر حملے ان قبروں پر کیے جاتے ہیں جن میں میت چند ماہ پہلے ہی لائی جاتی ہے یعنی ابھی وہ مردے کو تازہ تازہ دفن کیا ہوتا ہے اس عرصے میں وہ تلاش کرتا ہے بجو تلاش کرتا ہے جو میت ابھی چند مہینے ہوئے ہو چند دن ہوئے ہو میت کو دفن کیے ہوئے وہ ایسے تلاش کرتا ہے ان کو نکال کر کھاتا ہے کتے نیولے اور چوہے کا ملا دھولا یہ مکسر یہ جانور ان تینوں جانوروں کا آدھا آدھا حصہ معلوم ہوتا ہے اس مات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبرستان میں ساپ اور کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں لیکن بجو ایسا جانور ہے جو قبرستان پر راج کرتا ہے یہ مردہ خوڑ جانور چوہے اور نیولے سے مشابہ ہوتا ہے جو تازہ تازہ میتوں کو سونگ کر بہت جلد ان تک پہنچ جاتا اور ان کا گوشت ہڈیوں تک کھا جاتا ہے بجو قبرستان میں نئی میتوں کے انتظار میں پڑا رہتا ہے جو ہی کوئی تازہ میت دفن کی جاتی ہے ان کی حصیات انہیں متعلق کر دیتی ہیں کہ ان کا شکار پہنچ گیا ہے پاکستان اور بھارت میں عام طور پر یہ جانور رات کو باہی نکلتا ہے یہ رات کو جاگتا اور دن کو اپنے بل میں آرام کرتا ہے پاکستان میں یہ ایک مہدوم جانور ہے اور کبھی کباری پہاڑوں دریاؤں قبرستانوں کے اردگرد پایا جاتا ہے ناظرین یہ تھی میری معلوماتی ویڈیو بجو سے متعلق اگر آپ نے کہیں بجو دیکھا ہو حقیقت میں آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے بجو کہاں دیکھا ہے اور آپ کی زبان میں بجو کو کیا کہتے ہیں ناظرین ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولئے گا بہت شکریہ موسیقا 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 موسیقا